لوگوں کے ایبوں سے اس طرح گافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت دنیا سے گافل ہو جاتے ہو جب تمہاری مشکلات حص سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمبر لو اللہ تعالیٰ تمہیں بلاند مقام دینے والا ہے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو تم اتھیلی پر ذرا سی حاک رکھنا اور اسے اڑا دینا انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں زبان کا وزن بہت ہی الکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ کی اسے سنبھال پاتے ہیں کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر پروسانہ کرنا کیونکہ بماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی نسی یہ دوسروں کے حال پر گور کرنے سے حاصل ہوتی ہے بوڑے آدمی کی رائے نجوانوں کے ارادوں سے مضبوط بلکہ مضبوط تار ہوتی ہے جس نے تجھے ظلیل سمجھا اگر تجھے اکل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پنچایا جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابتے قدم رہے تو وہی تمہارا سچا دوست ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا جس زبان سے جھوٹ نکلا بد ہو جائے اس زبان سے کیو یار دوا قبول ہوتی ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بجاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی آسل ہوتا ہے جو آکھ سے مو موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جسے چھوڑو اسے دکھ نبت دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور ظلیل ہوا رہوکا پہلی عادت جو فضول ہاچ کرتا ہو دوسری عادت جھوٹ بولنا ہے اور تیسری عادت گسا کرنا ہے کسی کی تباہ حالی پر ہشنا ہوں کیا حبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی بڑھتاؤ کریں اگر آپ مزید اقوال زرین پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اس کا لنک ڈسکریپشن میں میں نے دے دی ہے اب آج جا کر ہر قسم کے اقوال زرین جو کہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہے آپ انہیں ریڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ آپ تصویر پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کا اپشن بھی آ جائے گا